جی اسلام علیکم جی میں محمد سرفراز ایس ویلے ایک سو ان انمی ای بی سابت سیل گگو منڈی تے تسیل بورے والا ڈسٹرک ویہاڈی دے وچ بیٹھا جی میں ایس ویلے بڑے پروگریسیب ڈیری فارمر جناب سردار امجس ڈوگر صاحب دے کول بیٹھا جی اسلام علیکم جی ڈوگر صاحب ڈوگر صاحب تو اڈے اگے میں دو ویڈیو لائیاں جی بہت پسندی کتی ہیں دوستہ نے تے کچھ سوالات رہ گئے جی اس واسطے میں دوبارہ حاضر ہویاں تے میں وہ پوچھاں گا جی پہلا تے سوال ہے جی کہ تسیل دیری فارمر دا کام کی تے کیوں جی چونکہ میں پولٹری فارمر ہے جی تو کافی ساری سائنس جڑی ہے اور میں پولٹری تو سکھی جی مری فیڈ میل بھی اپنی ہے چھوٹی جی ماشاء اللہ جی وہ دے نال پھر میں نوں بچپن تو جانوبران دا شوق سی جی اگلے سال پھر ایک سائیڈ بزنس ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ہی اسی دیری شروع کر لئے تو اسی کنے جانوران تو شروع کیتی سی ہی اسی یہ کیتی سی پہلے بطی جانور سی دو داڑے بطی اچھا جی اگلے سال پھر ہی اسی داس بچ خور پائے سی دو داڑے دو داڑ بطی تو بطاڑی ہو گئے لیکن اگلے خیار رکھنا چاہیز آیا میرا مشورہ ہے پھر ہی مہنگا جانور نہ لو تو اسی سٹارٹ کرنا مہنگا جانور سٹارٹ جو نہ لو نہ لو اچھا جی چونکہ جی دا مہنگا جانور ہوئے گا وہ حساس بھی زیادہ ہوئے گا ٹھیک ہے جی اور جی دی چیز حساس زیادہ ہندی ہے جس طرح سونا جی دا زیادہ پھڑ دیں نارا ہاں جی پا جی دی زیادہ پھڑ دیں ناری ہے انہوں زیادہ بیماریاں ہندی ہیں صحیح ہے جی نامہ فارمر جڑا انہوں بیماریاں دے مطلق سمجھ نہیں ہندی جی وہ پھر وہ دا نقصان ہو جانتا ہے صحیح ہے جی وہ ایتھو شروع کر لگے بھی جانور آم لگے جی اچھے قسم دے سیلیکٹڈ ٹیکے رکھے ہو دے جی 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 اس تو اگے اپنی نسل جڑی ہو چلا ہوئے نمبر ایک پہلے ہندہ ہے جنیٹک دا کہ وہ دی جڑی نسل ہے جی وہ صحیح ہونی چاہی دی ہے کہ میکسیمم دودھ کتھو تکے دے ساگی دی جی اگے پھر دوسرا جڑا یورپ آڑیاں نے میں کیتا امریکہ نے میں کیتا سارے ہیں جی کہ انہوں نے دی نیوٹریشن دے ہوتے بہت کھم کیتا جی ڈاکٹر حضرات جڑے ہوتے ہو کے ہوتے دا سدے ہے جی کہ اگر تسی انہوں نے لوگاں جاؤ گے اور دیکھو گے تو انہوں نے یہ کیتا ہے انہوں نے دودھ جڑے اپنے جانوران دا اور خر могли اچھی دے کے اچھا اوڑا پا کے wrestling د بال ازاد کر لیا جی انہوں نے اپنے جانوران دی تعداد رکھتن کر لیا دودھ میں س Plailipp کیا جانورہ ہماری اعتداد اندهای اندہ الاندھی کر لئے بندگ서도 زور دیتا خرابتے دیتا جورا اچھی پچھے چاراہ اچھا پایا جی 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 سائلیج بھی ناری یوس کی تا جی سائلیج دے دو تین دفعہ تبدیلی ہیں پہلے سانو ڈاکٹر کے حیرت کھمری سائلیج پہو پھر درمیان چاہا ہے کہ سائلیج نہ پہو جی فیر ہونو آگیا کہ سائلیج پہو کسی سیلیج پہلو ہے اگر کسی سیلیج پہلو ہے مکدر کٹ کر دیو ٹھیک ہے جی پٹھے دی زیادہ کر دیو یہ دی وجہ دی یہ دی وجہ یہ دی وجہ یہی ہے کہ جس طرح کے دن آر اسی کھانا کھانے ہیں اگر اسی تازہ کھانا کھانے ہیں تو وہ دی ہو رہے ہیں اگر اسی انہیں باروں پھر کے دیر ناڑ رہا تنو یارہ وجہ تو جو پکیا کھا لینے ہیں تو وہ دی وجہ وہ آپ دیکھ لو دا فرق کے نام بلکل صحیح ہے آم یہ کیا جاندہ سی جی کہ سائلہ جیڑا ہے آدھا تے حضم ہویا ہے ہندہ جانور جلدی حضم کر لیندہ جلدی دودھ بڑھ جاندہ ہاں نہیں اوہ دی جڑی ڈائیجسٹی بیلٹی ہے وہ بڑھ جاندی ہے یہ دی وجہ کوئی شک نہیں ہے یہ نہیں بڑھ دی لیکن خوراک جڑی ہندی نا جی سبز چارے انہ دی وجہ کچھ حیثیاں چیزاں میں ہندیاں ہیں جنہ نوں اسی نہیں جاندے ہندے انہوں انہوں فیکٹر کے آ جاندہ جس طرح دودھ ہے دی وجہ انیلسز کر کر کے ڈاکٹر آنے کے جی کیلشیم ہے فاس فورس ہے فلانی چیز ہے فلانی لیکن اس تو بعد بھی ہو دے بیچے اللہ تعالی نے کچھ اور پایا جدہ آجے تک سانوں نہیں پتا صحیح ہے اسے طرح ہی اگر سبز جارہ جڑا ہے جدہ ہی سلاد کھانے ساڑھا پیٹ ٹھیک ریندہ اگر ہی سبز جارہ ہے تھوڑا جہ زیادہ یوز کریں گے جانوران دے اندر جڑی ایسی ڈیٹی ہے نا تضابیت ہے وہ کٹ جائے گی صحیح ہاں چیز کہ جانوران دے بیماریاں دے مطلق دست ہو کچھ بیماریاں ساڑھے بہت سارے جڑے فارمر ہیں نا جی وہ جانور پیدا بھی کر لیں گے ساب کچھ لیکن مار بہن دے نا ہاں جی وہ جنہ بھی انہوں نے سمجھے چونکہ وہ پرانے اپنے طور طریقے دے مطابق چل دے نے جڑے انہوں نے علاج موال جا کرنا دے لوگ نے وہ بھی پرانے طور طریقے دے لوگ نے تو وہ پھر جڑی ہیں نمیاں بیماریاں باروں آئیں یا نے ایس ویلے تک چار بیماریاں جڑیاں ڈائیگنوز ہو چکی ہیں جی ایک تھلیریہ ہے جی ایک بیبیزیا ہے جی ایک اینپلازما ہے جی اور چوتھی بیماری ہونا جڑی ڈائیگنوز ہوئی وہ ہے ٹرپنوسومہ جی انہوں دے بچوں جڑی بیبیزیا ہے انہوں نے سمجھ آجان دی ہے جی کہ جانور پیپسی کلر دا پشاب کر دا جی انہوں نے تا تسی ایمیزو لاؤ ناڑو سنو تسی گنے دا راستین ٹائم دے ہو ڈیڑھ ڈیڑھ ڈو دو لٹر جی وہ بڑی جلدی کور ہو جائے گی جی جیڑیاں دوسریاں تین ہیں وہ بلاڈ ٹیسٹ لا آزمی جیڑے لوگ بلاڈ ٹیسٹ نہیں کراؤں گے وہ فیل ہو جائے یہ بلاڈ ٹیسٹ جیڑا سرکاری لبارٹیاں جا ہندہ ہاں یہ ڈسٹرک لیول دے ہوتے گورنمنٹ سرکاری لبارٹیاں بڑائیاں اور وہ فری ہندہ لیکن کی وہ جیڑے ہوتے ٹکنیشن آو کر دے بیا جا ریزلٹ دیں دے صرف دیکھو جی وہ بندیاں دے ہوتے مناثر ہندہ بعض جگہ دے ہوتے جیڑے بڑے مخلص قسم دے لوگ بیٹھے نے ہاں جی وہ بڑے احتیاط نال ٹیسٹ کر دے نے جی وہ دے مطابق علاج کر گئے تو فوراں جانور کبر ہو جانگا جی اگر اسی انہوں دو تین دن ڈیلے کر لئی ہے ہاں جی تو پھر جانور بچتا نہیں بس پھر کھوڑتے جانا مر جانا ہاں جی اور دو بماریاں دا سیاں تھی تسی یہ ساریاں دا جڑا طریقہ ہے نے نا تو بچن دا ہاں جی وہ یہی ہے کہ تو اسی بلڈ ٹیسٹ لازمی کر رہو ایک نئے عرصے بعد کرانا چاہیتا جی نہیں نہیں یہ جی سویلے تو اڑا جانور بیمار بیمار ہو جائے ادھوں کر رہو ادھوں کر رہو اس تو بعد یہ ہے کہ اسی چچڑ دا ٹیکا لاؤنے اچھا جی اگر اسی یہ سمجھ اسی پیچار مینے تا ہی یا تینے مینے تا ہی ایک واری چچڑ دا ٹیکا لائیا کافی ہے ہاں جی اور جڑی رسرچ آئی ہے وہ دے بچ ہے کہ جڑا چچڑ دا ٹیکا ہے ہاں جی وہ دی لائف صرف ہاتھ دین ہے اچھا جی ہاں جی اس تو بعد تسی ہر ہفتے نو سائپر میترین دی سپریل مست ہے چیڑ دے بچ چیڑ دے بچ بھی جانوراں دے اتے اس طریقے دے ناڑ کہ جس طریقے نہ اسی فسل دے کار دے سپید نہ ٹورے جاننے نا جانور گلے نا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے گلے نا ہو رہے ہیں تاکہ ایک دوئے نو چٹڑنا جی زہر نا ایک دوئے دا چاکا جی بس او بندہ ٹوریا جائے تو خواراں مار دا جائے زیادہ ضروری ہے کہ کرلیاں دے موڑ جائے جی 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 چار دیواری دیاں درزاں ہیں وہ سوار کے سپریگ کیتے ہیں جہاں کیونکہ چچڑ جیڑا نا جی یہ رات دے ٹیم دے سفر کر دا ٹھیک ہے جی یہ دنیں اتر کے وچوں نکڑ کے جانور دے ناڑ نہیں چمپڑ دا ٹھیک ہے جی یہ رات نکڑ دا ہے یہ خون پیندہ اور رات واپس چل جاندہ ٹھیک ہے جی وہ بہت تھوڑے چچڑ وچوں ایک دو چار دا سرہ جان دے کہ جڑے مستقل چمپڑے لیں جی اس واسے وہ دا علاج یہ ہے کہ تسی ہر ہفتے بدل کے ایک ہفتے ایکو فلیس کر لو ایک ہفتے عام سائپر میت کی کر لو جی تاکہ وہ چچڑ جڑا ہو دے بچوئی قوت مدافت نہ پیدا ہو جائے اس دعائی دے خلاف ٹھیک ہے جی تسی ہر تیسرے چوتھے دن اپنے پورے فارم دے بچ فارمولین دی سپریہ کر دے رو ٹھیک ہے جی فارمولین دی بجائے اگر تسی پائیوڈین دی سپریہ کرو ہاں جی کیونکہ جڑی نمیر سر چاہییا ہو دے بچے آیا کہ فارمولین جڑی آئے کینسر کاز کر دی ہے ٹھیک ہے جڑی پائیوڈین ہے وہ سیف ہے ٹھیک ہے جڑی پائیوڈین ایک ٹینکی دے بچے اگر تی تو چاڑی ایمل پاک ہے پورے فارم دے بچ سپریہ کرو وہ تو اڈے وائرس نو ڈاؤن رکھے گی ٹھیک ہے جی یعنی وائرس دے بچے تو اڈے کاما دے بچے مو کھو رہا ہوں دا جی اگر وہ ہندی رہے گی تو اگر وائرس آئے گا بھی تو وہ کٹ دا رہے گا وہ جانور دے بچے قوت مدافع تو انہی کندی ہے جی کہ انہوں برداشت کر دا اگر وہ دا لیبل بڑھ جائے تو اڈے فارم دے بچے دے کہ گبن نو لانا دو داڑی نو لانا کوئی ایسا ہے نہیں اصل تکیندے ہیں پی سونڈ چمین نائک ریندہ ہوئی دے نہیں لانا چاہیدہ ٹھیک ہے جی لیکن او دا یہ نہیں ہے پی او جی لا دے یہ تو او دے چھ فرق وہ صرف فرق انہا پیندہ ہے جی جس وے لے اسی جانور دے جلد دے بچے جلد چوکے لائی دا ہاں جی کہ گوشت چھ نہیں لانا جی جس وے لے اسی جانور دے سوئی خباؤنے نا جی ہاں جی جانور ڈھر جاندہ جی وہ او دے مسائل ای ہی ہے کہ اگر تسی منڈی تو ہوں یا کسے دو سو کلومیٹر یا سو کلومیٹر تو ہوں یا ستر پنجات ہوں جانور خرید کے تو تسی جو لے کے اپنے کار جاندے ہو گڑی تے انہوں چٹکے لگ دے ہے اور آئی ڈھر دا ہے ہاں جی دسا دنہ بعد سونا ہوندہ دا دوسرے دن سو پہ جاندہ جی ٹھیک ہے یہ دا اس سے یہ دی سائن سے یہ ہے صرف تاہی روک ہے جاندہ جلے تسی انہوں سوا مارا ہوگے تو ڈرے گا ڈرے گا ڈرے گا ڈرے گا جڑا وہ جڑا وہ جلدی سو پہے گا بہتر ہے ابھی انہوں سو لینڈ دے اس تو بعد لاؤ پھر او دا بچہ جڑا ہے انہوں بیوٹالیکس لازمی لاؤ دوسرے تیسرے چوتھے دن جدھوں جانور سو پہتے بچے نوں بیوٹالیکس لازمی لاؤ بیوٹالیکس لازمان بچے نوں لازمان لائی دا اگر تسی خور احتیاطی تدبیر کر سکو بیوٹالیکس مہنگا ہے سیل موردہ ایک پاروان آیا ہے وہ دی قیمت کاٹتا ہے وہ تسی اگر مارچ دے بیچے اپنے سارے جانوران نوں لاؤ دے ہو نا جی وہ حفظے مات کندم جی تے او دے نال بھی ہندہ ہے کہ اگر جڑی میجر بیماری ہے او دی جانور دے اندر قوت مدافعت بن گئی ہے جی تے اگر اپریر مئی دے بھی چچڑ زیادہ آجندہ جی تا پھر او بھی برداشت کر جاندے ٹھیک ہے یہ دے نال بھی تسی خیار رکھو کہ یہ تو اٹھا جانور اچھا جانور جڑا ہے بھی پچی لٹر تو زیادہ دو دیڑا ہے وہ گرمیاں چاہیے نہیں سونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جس میں لے وہ سودا نگی او دے اندروں بہت ساری منرل بہت ساری چیزاں طاقت نیاں قارج ہو جاندیاں نیاں اس میں لے اگر او دے کون کو جرہ سیم ہو بھی تو او دے تے اٹیک کر جاندے ٹھیک ہے ہاں جی تے یہ چیز ہوں دی دوسرا یہ ہوں دا کہ اگر کہاں تو اڈی سون دی یا ایک کنٹہ ہوں دا لازمی ویٹ کرو جی ایک کنٹے تو بعد دو کنٹے ایک دے اندر 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 انو چو دینا چاہیے ٹھیک ہے تیر سٹے یا نہ سٹے نا سٹے اچھا جی capacit gap تاک وہ کیاаю knit جو كومفرٹیبل ہو جائے جی میک کچھ لوگہ بنو ایس 이�REAM ir في's سجیشن کرتا ہیں کہ تُسی ان اوسج گناہ بھingu دو کلو اودی بولی پلا جو گانویں گانو لیکن پلاؤنی نہیں ہے اگر تُسی پلاؤ گئے تک دوت چنگن دیمیو عادت پہ جائے س Gem 씨و اسنو نال کے نال دے نی کیا جی نال لاتاتا تو عجو پانی آئے گا کہ وہ موانی تو دیکھنا سارا سوار کے کے لئے اپنی زبان چسک دو داڑی نہ مار سکے آپ بھی نہ چونگل لابتا ہے وہ ایک فائدہ ہوئے گا کہ اس سبولی دیو چھے وہ جیادہ اللہ تعالی نے انٹی بائٹا کا اور منرال اور چیز پائیوں دیا بچے واست دے جیدی کہ انہوں مل جاندی اوہ دے نالو کبر ہو جانا ٹھیک اوکے اچھا جیڑے جانور جیر نہیں پاندے اڑ جن دے باز انہوں دے پھر کی کی تا جائے انہوں دے چوبی کنٹے تو انتظار نہ کریں کی کری ہے چوبی کنٹے جیر کھٹا جا کریں لیکن جیر جیڑی ہے زیادہ تار جانور ہاں دی اس واسطے رکھ دی ہے کہ اس جانور دے بیچ انرجی لیول جیڑا ہے وہ کٹ ہوندہ ہے جیڑا پروٹین لیول ہے وہ زیادہ ہوگا اس وجہ تو جیر اندروں جیڑی ہے یہ مشکل انہوں ہو جاندی ہے کانڈ دے نالو چھٹھنا ٹھیک ہے اوہ دی بھی مسال ہے کہ اپنے یا مائیاں یا بزرگنیاں ساڑیاں بشاک ساڑے کول چوپڑن روٹی نہیں سی اندھی ہاں جی اوہ ایک کلو دی گھڑوی کے ہواڑی جیڑی ہو رکھ شاڑ دیاں سی کہ ساڑھی ماجس ہوئے گی تو اس ویلے دے نہیں بیلکل اسی طرح ہے اوہ سینس اے ہی ہے کہ اوہ دا اس ویلے انرجی لیول ہائی ہو جائے ہاں جی اور اوہ جیر انہوں آسانی نہ پہ جائے صحیح ہو گئی لیکن اگر تسی ڈیری دیلے حازناڑ کرنا ہے زیادہ جانوران دے ہاں جی اپنے جانوران کوئی موسم بھی پابندی نہیں کہ ساون پا دونج گرمی ان دییا ہے پلانے تاں کوئی بلکل نقصان نہیں ہوئے گا اسی انہوں دو تو چار کلو تلاندہ تیل دیو سون تو پہلے ایک مینہ پہلے شروع کر دیو دو کلو لازمی دیو اگر چار کلو دے دیو گے تو اپنا حوانہ بھی کھول لے گا اور اگر وہ جیس میں لے ٹرائی ہویا اسی وہ دا کیسے تھاند دے ویچے دوت جڑا ہے وہ کٹ گیا اسی باندھ نہیں ہویا اگر کٹ گیا اسی وہ بھی پورا ہو جائے یہ دی سائنس ہے کوئی دن آب کی ہم دا کہ وہ دا انرجی لیول جڑا ہے وہ ہائی ہو جاندہ ہے اور وہ بڑا کمفرٹیبل ہو کے جیر سٹتا ہے جڑی بوڑی دنیاں یہ دی نار بھی ہو دا انرجی لیول جڑا وہ ہائی ہو جاندہ تو وہ بھی انہوں سکوٹ کر دیا نار دا سکوڑیاں تو اسی انہوں دے دیو پیرا سٹا مول دیا تو وہ بڑی جلدی جیر سٹتا ہے بلکہ موسٹلی جانور کھڑی جس طرح پشاپ کان لگے ہیں تو ناری جیر سٹتا ہے وہ دید نہیں تو سی اے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ چار کلو تلان دا تیل دیتا جائے چھوٹے کاشتاراں نہیں بھار مراں لیا ہے یا انہوں پہلے ہو کہ جڑا کلو دو کلو دیتا جائے ہاں کیوں دیسی تو پاسی باللی نہیں نہیں جو تو ہر بندیاں نو نہیں لفتا وہ مہنگا وہ بھی اگر دینا تو وہ بھی چار کلو دے دینا ٹھیک آج لیکن جڑا بہترین یعنی یہ دے وچ کوئی ایسڈ ہون دے نے جی جڑے ایسڈ کنوڑے آیل دے وچ خور ہون دے نے جڑا دے تیل دے وچ خور ہون دے یا سویا بین دے وچ خور ہون دے نے جڑا کہ انہوں ہواانے واسطے ہواانے کھولن واسطے جی سب تو جڑا بہترین ہے وہ تیل دے تیل اور تیل بھی تیل دے تاں بہترین ہے کہ تیسی تیل مارکی کو خریتو جی آب کھول تو تیل کٹاؤ اور وہ تیسی اپنا راکشن دے جڑا آب کٹانا وہ بہترین ہے وہ بسو دے تیسلی ہے ٹھیک آج بلکل صحیح ہو گیا جی جس طرح کس نے شاید دی پچھی صحیح دی نشانی ان کے جڑا اپنی آکھان دے سامنے چویا جا وہ اے ہی نشانی ہے ٹھیک ہو گیا جی سردار صاحب بات ڈنگران دے تھاند خراب ہو جاند ہے ہاں جی وہ دی وجہ کی ہندی ہے وہ دی وجہ اے ہندی ہے جی کہ جس طرح جانور نو چویا جاندا دو وہ دی وجہ ہندی ہے ہاں جی صاحب تو پہلی وجہ اے ہندی ہے کہ جڑے انہوں نمکیات دی ضرورت ہندی ہے نا ہاں جی وہ ساڑے بندیاں دے میں سے نہیں ہندی ٹھیک آج اور اگر وہ ہون ہونہ دے ریٹ بڑے ہائی چل جاندے ٹھیک ہے بندے دے ریٹ جی 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 وہ دی وجہ دے ناڑ وہ ہمانے دے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاندے ٹھیک آج دوسرا یہ ہندہ ہے کہ جس ویلے جانور نو چویا جاندہ نا اس ویلے تو ادھا کہیں تھا تک او دا جڑا تھان ہے او دا سراخ جڑا او پھلا رہندہ وہ جانور جس ویلے جا کے چوائی کرا کے لامالا ذرا ہلکا ہندہ وہ تھلے بندہ ہے وہ تو بیکٹیریہ او دے تھاندے میں چلے جاندے اور تھاند چے کوشنوں کوئی دودھ ہندہ ہے وہ اے جڑا دودھ ہے اے دے چے بیکٹیریہ جڑا بڑی تیزی نہ پھیلدہ ٹھیک آج یہ دے واستے یہ ہے کارا ہے گاہ وہ بی فارمر نو لازمن بنا کے رکھنا چاہیدہ ہے ادھا کلو سوئے ایک کلو سوئے ادھا کلو سوئے تین سو گرام اجوین دو سو گرام کاری جیری پنجا گرام بڑی لیا چی پنجا گرام بڑی لیا چی ہاں جی ایک آڑا تسی انہوں سو نہ ضرب دے لو بی نہ دے لو ایک آڑا ایک جانور دا جڑا میں بول لیا اچھا جی انہوں انہوں تسی پا میں بھی گناہ تو آڑے بھی ہے تی ہے پانج ہے جنہیں اے دھنا ضرب دے لو اتھو انہوں گرائنڈ کرا لیا اپنے سامنے ٹھیک آج اچھا جی اگر تو آڑے جانور نو مسل جسرہ میں اگے دسیا کے سویا ہے انہوں بولی دیو ادھے ناڑ انہوں ایک پایا فورن کوسا جا پانی کار کے کھوڑ کے انہوں تسی او کارا بھی جے دیں ٹھیک آج او پھر او دی اے روٹین رکھنی ہے کہ پہلے دو دن صبح شام کارا دینا جی اس تو بعد روزانہ ایک ٹائم انہوں کارا دینا اے سارا وزن ہے جی ٹھیک آج او جانور جدہ اگے ایسی سوش دے اندے سی یا ساڑے بزرگ اندے سی یا ایسی دیکھ دے بھی سی کہ چودہ پندرہ دن بعد جانور میڑا سٹ دا او جانور جدہ او فورن ہی میڑا سٹ دے گا ٹھیک آج چونکہ اے کارا دین دا فیدہ اے آیا کہ اے دی جڑی بچے دا نہیں ہندی نا ہاں جی اگلے اٹھتاڑی یا بھتر کے انٹے بعد باندھو جانی نا جی جڑا گاندھو دے اندر رہ گیا نا ہاں جی وہ جانور نو بہت او پھر او ہو ہی ہندا جڑا کے ریشا باندھ باندھ نکل دا یا کوئی اس طرح یا بات دے بچو چودہ پندرہ دین بعد میڑا باندھو جاندھا ہے دوسرا ہے کہ اگر ہوا نہ خراب ہو ہو ہے ہاں جی اسی انہوں لے پی پی اچھ لاؤنے ہاں جی وہ سو ایمل ہوندہ ہاں جی وہ پہلے دین اسی انہوں لاؤنے چاڑی سی 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 بھی ایک سائیڈ دے بھی دوسری سائیڈ دے وہ درد کردہ ٹھیک آئی پھر چووی کنٹے بعد اسی انہوں لاؤنے تی سی 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 پندرہ ہوددہ پندرہ ہوددہ پھر اگلے چووی کنٹے بعد ناڑ اگر یہ کارا دے ہوگے ہاں جی اس دوائی دا دھگنا آسر تو انہوں سامنے آئے گا یہ جیڈا کارا آیا ہے کی کی فائدے دندہ یہ جانور نو مطلب یہ کہلہ ہو کہ جس طرح پرانے زمانے دے بیچ بسانے دے بیچ مولی دا نمک بیچ دے سی ہاں جی تو اگل کہیں دے ہوندے سی بھی ستر دو بھتر مرزان دالا آیا ہے یہ سمجھو کارا جڑا ہے بھی ستر دو بھتر مرزان دالا آیا ہے کارا جانور ہے تو اسی دیکھا ہے کہ سوست ہویا ہے پتھے نہیں کھاندا انہوں فوراں ایک کارا دے دیو کیونکہ یہ تو اڈے گول جیڈی ہو دی ہے نا امرجنسی دوائی یہ تو اڈے کار پہ ہی آیا ہے جیڈی تو اسی مقدار دسی ایک ٹائم دی ہے یہ مقدار ہے دی نا اسی ترکھی ہے کہ جیڈی آپاں دسی چاہ دی پیالی پیننے یہ پارکے ایک بس پانی چکوڑ کے دے دیو اگر تسی انہوں بہت کاؤن دی ضرورت نہیں ہے اگر تسی انہوں باڑھو گے پھر لیٹ ہندے جاؤ گے پھر تسی انہوں کام جڑا وہ نہیں کارسا دے تسی انہوں کارسا دے انہوں تھوڑا جا کوسا کر لو انہوں بیچ اپنی اونگل دیکھو کہ سڑے نا تاکہ ایسا نہ ہو جانور دی زبان سڑ جائے انہوں ہلا کے انہوں دے دینا یہ دے بیچ میں گوڑ نہیں بولیا ٹھیک ہوگا جی گوڑ نہیں پانا یہ دے ٹھیک ہے گوڑ نہیں پانا ٹھیک ہے یہ سواست ہے کہ جلے جانور پہلے سوندھا نا ہاں جی اس ویلے انہوں بڑی پار پہندی ہے انہوں ہوانے نو سوچ پہندی جس ویلے اسی گوڑ دنے ہیں نا ساڑے بپاری حضرات جیڑے ہیں جلے جانور سوندھا تو انہوں دو تین کلو گوڑ کھڑا ہندے ہیں ہاں جی اس لے بھی شات سے جانور پہندے ہیں اس لے نای جیٹیں سوچ یدی دو تین کونگا بڑا جانجی اس لے بھی شین کردی اس لے بھی شین کردی اس لے پہندہ سے جانور پہندے اس لے روی اس لے اس لے لوگوںでも اس لے اس لے Henے گرم پانی نہ پہندے گرم پانی کردی ہے تیل دی نمک دی سے ہاں جی تسی انو تھنڈے پانی نہ توڑا ٹھیک ہے جی موٹر دے پانی نال جس لے بھی چونی ہے ہاں جی اس ویلے انو تھنڈے پانی نال سوار کے اپنا ہاتھ مار کے انو تسی توڑا ٹھیک ہے سمجھے صرف ایک دفعہ تسی کار سکتے ہیں کہ پانی گرم کر کے اوڈے چا اگر کرنا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ڈیری فارم دی شکل چھے نہیں ہو سکتا ہاں جی ساڑے کوڑوں ٹھیک ہے اسی تو صرف ایسنو تھنڈے پانی دے نال تین ٹیم چوائی ہم دی تینے ٹیم ہی تو ہی جانا ہم دا ٹھیک ہے او جڑی ایدی سو جاؤ لیا جاندی ٹھیک ہے اگر تسی انو ہاتھ لا کے دیکھ دیو کہ ہواں نا تھنڈا ہے ہاں جی پھر تسی انو گرم پانی نہ تو گو ٹھیک ہے پھر اوڈے نمک پا لاؤ تھوڑا جاؤ دے سروں دا تیل پا لاؤ ایک موٹھ پتے پا لاؤ وہ نیم دے جی تے کپڑا لیا کے دے کپڑے دے نال اس طرح جو دا ٹکور کری دی اس طرح انو تو گو ٹھیک ہے پانی روڑنا جائے زیادہ تو زیادہ ٹائم انو تسی تو ہو سکو ٹھیک ہے انو ٹکور ہو رہے سردار صاحب بہت بہت شکریہ جی کرنا تب بہت رہ گئی نیا تھوڑیاں ہو نیا تو اڈا ٹائم لیا جی ہون میرا خیال تو اڈی گڈی بھی آگی دو داری ہاں جی تسی ادھر بھی ٹائم دینا ہونا میں نو آخر دے ویچے داس دیو کہ جیڑے نمیں فارمر آگر تو اڈے کڑوں کوئی گائیڈنس لینا چاہو تسی دنے میرے پوڑوں میں ہر میں لے حاضر ہیں جی اچھا جی کوئی یہ نہ سمجھے یار پتہ نہیں کہ ڈا وڈا فارمر ہے ہاں جی وہ ساڈے ناڑ گیاں نا ستا بولے نا جی ساڈوں ٹائم نا دے ہاں یہ ہے کہ میرے نے ٹیلی فون کر کے منداز دے کہ جی میں فلان ٹائم ہونا تو بسم اللہ میں حاضر ہیں جنہ کے علم میرے کوڑ ہے وہ میں دا ساگدہ ہیں وہ ساگدہ میرے آج دیاں دسیاں گلنا کل نو سائے سنہ نو غلط بھی کردے دوسرا ہے جی کہ تسی دو تو علاوہ جیڑیاں بچیاں اگر کسی نو چاہی دیاں ہونو بھی تو اڈے تو میرے جانے نہیں بچیاں سی سیل نہیں کر دے چونکہ ڈیری فارم دے وچ جیڑا ہے پرافٹ ہاں جی وہ دو جگہ تے ہیں جی ایک تہیہ ہے کہ تسی ہو دی زیادہ تو زیادہ دو دلو جی انہاں ساڈے فارمر پر میں جس فارم تے بھی گیاں ہیں انہاں بچاریاں میں جلے پوچھنا ہوں وہ کہندے جی ساڈی وی لٹر دیا ہے سارے فارم دی کوئی کہندہ ساڈی بائی لٹر دیا ہے جانور بے تو ہاشا موٹے ہوئے ہوندے ہیں حالانکہ جانور دیاں جڑیاں پہلیاں تین پسڑیاں ہیں یہ نظر آنیاں چاہیتی ہیں جس تو ود موٹا نہیں ہونا چاہیتا ہے یا یہ دوسری سادہ مسائل ہے کہ بندے نو تسی کیڑے نو کہیں دے ہو کہ یہاں سیت مند ہے صحیح ہے جڑا سمارٹ ہو بے انہاں بس دوسری مسائل ہے کہ تسی دے لو کہ کیڑا بندہ سیت مند ہے اس سے باڑی دا جانور سیت مند ہے جس تو زیادہ انہوں تسی موٹا کرو گے او دا تو انہوں نقصان ہوئے گا او گبر نہیں ہوئے گا یا انہوں جیڑی فیڈ ہے او ایم بیلنس میڑ رہی ہوئے گی او دا تو انہوں کو فائدہ نہیں ہوگا یہ دو ہی آمدن دے ذریعے نے پہلے آئے ہے کہ زیادہ تو زیادہ دو دلو یعنی تسی بھی پچی تی لٹر اپنا ٹارگٹ نہ رکھو تسی رکھو کہ میں پینتیٹ لٹر تو لے کے ساٹھ لٹر تک دو دلو ٹھیک ہے نا جی او دا کی ہوئے گا کہ آج کل تو انہوں دو دے پیسے بات جانگے جولائی اگاست ستمبر دو دے کٹ جاندہ اس لئے تو اڈے خرچو جانگے جیڑیاں وچھیاں ہیں او جلے گاؤں بڑھن گیاں او تسی جلے سیل کرنیاں او تو اڈیام دن ہوگی تسی یہ دویے سیکسیمن لازمی یوز کرو کہ سادھا ٹیکہ نہ یوز کرو سادھا دے بیچ تو انہوں سو چو پنجاب اچھی آئے گی سیکس دے بیچ تو انہوں سو چو نبے آئے گی اس واسطے تسی اوکھے ہوگو اس جگہ دے اتے پیسہ زیادہ خرچ کرو کہ سیکس ہی منت ہے پھر یہ ہے کہ وہ دی سیلیکشن جیڑی ہے او دے بارے او ایک فکھرا لیکچر ہے او بے کے میں ایتھے جیڑا بندہ آوے انہوں سمجھا ساگنا کہ پہلے دیکھنا ہے بھی بھول کون ہے اس بھول دیا کہ جیڑی ماں سی او کیڑی ہے او اس ماں دا پیو کیڑا سی تاکہ وہ تو اڈے علم چو ہوئے کہ اونا اونا نے دودھ اپنے ٹائم تین نہ دیتا پھر اسی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ادھا حوانہ جیڑا ہے او مضبوط ہے یا لٹکن آڑا ہے پھر اسی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ادھا لٹک کمزور ہے پیرے دے کمزور ہے یا مضبوط ہے میجر چیزیں پھر اسی یہ دیکھنا ہے کہ او جیڑا بول ہے او دا جیڑا فرٹیلٹی ریٹ ہے او پلاس دے پیچھا ہے یا مائنس اگر مائنس ہوئے گا تو ساڑھے زیادہ جانور ریپیٹ کرنگے اگر پلاس ہوئے گا تو ساڑھے کاٹ جانور ریپیٹ کرنگے پھر اس وقت یہ ضروری دیکھنا ہے کہ جیڑا بول دیا جیڑیاں ویڑا نے او جیلے تیار ہون گیاں آیا ہونا دا فرٹیلٹی ریٹ مائنس چاہی یا پلاس چاہی یہ بھی خیال کرنا ہے یہ چیز ہے اس علاوہ اور کافی ہے تو وہ دے تیاریدہ پروگرام کرنگے جی اچھا تسی یہ فرمایا تسی تے بچیاں نہیں دندے جی تے جیڑے بندے خریدنا چاہدے انہوں نے مشورہ دو کسوں خریدنگے میں مشورہ داما گیا بھئی وہ بچیاں دی بجائے وہ گاں خریدنگے اچھا جی وہ گاں آج خریدنگے کال صبح جیڑے بچوں کچھ پیسے انہوں وہ واپس کر دے دوسرا یہ ہے کہ وہ خود دیکھ لے گا کہ جیڑی گاں ہیں جیڑا جانور ہے میرے اچھا جانور تیار ہوئے گا کہ وہ گاں آج کوئی تسی سجیسٹ کر دیں کیڑیاں کھریدنیاں چاہی دیں کیڑیاں کھریدنیاں چاہی دیں کیڑیاں کوشش کرنی چاہی دیں میں ایک لاکھ ستر ہزار تو لے کے مہنگی تو مہنگی کھریدنیاں چاہی دیں کیڑیاں چاہی دیں کیڑیاں چاہی دیں کیڑیاں چاہی دیں کیڑیاں بہت سارے میرے کو دوست آئے ہیں بہت سارے انہیں ایتھے پیسے ضائع کیتے ہیں جی اونا دے پاہی بار نے اونا نے آن کے شیڈ بنایاں شیڈ بنایاں شیڈ بناوں لے گیاں انہوں اے نکھیار دیں کیا اسی انہوں جگہ کنی دیں شیڈ جیسے میں لے تو اسی بنا ہونا ہے سو سکیر فوٹ جگہ ایک گاں نوں ایک شیڈ تھلے ہونی چاہی دیں ایک دو سو سکیر فوٹ بار ہونی چاہی دیں دو سو کھلا تے سو شیڈ دیں تھے ٹھیک آج یہ ساڑے لوگ کر دے ہیں پی او جی ساڑے کول دا بہت بہت شکریہ جی توڑا